ٹن ٹن جب صبح اٹھ کر باہر دیکھتی ہے تو جہاں پر کل ایک پودا تھا وہ اگلے دن نے ایک بڑا ترخت بن چکا تھا اور یہی نہیں اس پر بڑے بڑے بینگن بھی لگے ہوئے تھے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا پھر وہ پاس آ کر اسے دیکھنے لگتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کل تک تو یہ پودا تھا آج درخت کیسے بن گیا وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی بیٹی پنکی وہاں آ کر اس ترخت کو دے کر حیران ہو جاتی ہے مجید آگے جانے سے پہلے ہمارے چیز کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کریں کچھ دیر بعد وہ تھوڑے سے بینگن لے کر ان کا بھرتا بناتی ہے اس بھرتے کا ذائقہ بہت مزے کا تھا اس کی وجہ سے وہ بچے ہوئے بینگن کو اس کے پڑوس میں پرندوں میں پانک دیتی ہے اگلے دن اس کے پڑوسی بینگن کے ذائقے سے متاثر ہو کر بعد بعد وہ ٹن ٹن کے گھر جا کر اسے بینگن کا پوچھتے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ جتنے بینگن وہ درخت سے اتارتی اتنے ہی بینگن اگلے دن پھر اس درخت پر آ جاتے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے تب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان بینگنوں کو مفت میں نہیں دینا ہے اور یہ کہہ کر بیچتے ہیں کہ یہ جادوی بینگن ہے اور یہ بہت زائقے والے ہیں ایسے یہ بینگن دگنی قیمت میں بک جاتے ہیں کچھ دنوں میں ان بینگنوں کے بارے میں اور درخت کے بارے میں بات ادھر ادھر پھیل کر دوسرے جنگل میں بھی پہنچ جاتی ہے ہر روز صبح ہوتے ہی درخت میں بھر بھر کا بینگن اگتے تھے اور ان کے لئے لوگوں کی لائل لگ جاتی تھی صبح صبح ٹن ٹن کا پیسو کا ڈبا روز پیسو سے بھر جاتا تھا کچھ دنوں بار ٹن ٹن کو لوگ بینگن میچنے والی کہنے لگتے اور وہ بہت کم مقت میں اس جنگل میں بہت امیر ہو جاتی ہے وہ ایک بڑا گھر بنواتی ہے اور درخت کی حفاظت کے لئے ایک گارڈ کو رکھتی ہے ایک دن پنکی ٹن ٹن سے کہتی ہے ماں رات و رات ایک چھوٹا سا پودا ایک تب بڑا درخت کیسے بن گیا اور پھر روز ہی ان پر بینگن دوبارہ کیسے آ جاتے ہیں ارے ہاں میں تو یہ سوچنا ہی بھول گئی چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا اب مجھے تمہاری پڑھائے کی کوئی فکر نہیں ہے تب ہی ٹن ٹن کو ایک بات یاد آتی ہے مجھے یاد آیا کچھ دن پہلے میں بزار گئی تھی اور واپسی پر مجھے وہاں ایک بڑیاں ملی تھی ارے بیٹی کچھ کھانے کے لئے ہے تو دے دو میرے گھر پر میرا پوتا بھوکا ہے ارے بڑی اممہ آپ پریشان نہ ہو آپ یہ رکھ لو اپنے پوتے کو کھلا دینا بہت شکریہ بیٹا تمہاری وجہ سے آج میرا پوتا کچھ کھا سکے گا ایسے تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو کیا بتاؤں اممہ میرا شور نہیں ہے اور ایک بیٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے گھر کا گزارا چلاوں اور اپنی بیٹی کو کیسے پڑھاؤں گی کچھ سمجھ نہیں آتا تم پریشان نہیں ہو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ سے سچے دل سے دعا کر اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے وہ تیری دعا ضرور قبول کرے گا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے پر یہ لو یہ بیچ ہے مینگن کے تم اس کو اپنے گھر میں لگا لو ہو سکتا ہے یہ تمہاری قسمت بدل دے کیا سچ میں اممہ اسے میرے قسمت بدلے گی ہاں بیٹا تو سچے دل سے بینہ لالت کیے اس پودے سے سب ٹھیک ہو جائے گا شکریہ اممہ میں ایسا ہی کروں گی اب میں چلتی ہوں پنکی مجھے لگتا ہے وہ چادوی بیچ تھے اسی سے یہ ترخت بنا اور اس پہ بینگن کبھی ختم نہیں ہوتے اس اممہ کی وجہ سے آج ہمارے حالات بدل گئے اور ہم سکون کے زندگی گزار رہے ہیں ہاں ماں آپ ٹھیک کہتی ہو اسی طرح کچھ دن گزر چاہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو پڑھاتی ہے پھر ایک دن وہ درخت کے پاس جاتی ہے اور درخت کو دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کاش کہ اس درخت پر بینگن کے جگہ سونا لگتا تو میں اسے بھی دبنا زیادہ مینگا بیچتی اور زیادہ میر ہو جاتی اس پورے جنگل میں مجھ جیسا اور کوئی بھی نہ ہوتا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے وہ گھر سے باہر بینگن لینے آتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ بینگن نہیں ہوتا یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے یہ سب کیا ہو گیا میرا درخت کہاں گیا اب میں کیا کروں گی پھر اسے اس بڑیا کی بات یاد آتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے لالچ کیا اس وجہ سے اسے اس کی سزا ملی مزید اچھے اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تھانکس فور واتنگ موسیقی